ہم دوسروں سے نہ جانے کتنی اپیکشائے رکھتے ہیں لیکن ایک بات جان لیجئے دوسروں کو بدلنا کٹھن ہے اس لئے خود کو بدلنے کا پریاس کریں جہاں تک سنبھاف ہو دوسروں کی سہائتہ ضرور کریں دوشوں کی اپیکشا کریں بھوت کال سے شکشہ لیں ورطمان میں جئیں اور بھوشے کی دوش چندہ نہ کریں ویعیام یوگ پرانایام دھیان کا اوشی لاب لیں ویارتھ بیواد اور نکاراتمک ویچار ڈالیں پرارتھنا اوشی کریں اشور کو دھنیواد دیں کم سے کم بولنا اور ادھک سننا سمسیاں کم کرنے میں سہائک صد ہوگا دکھ کو شکشک سمجھیں اور اس سے سیکھ لیں پتہ ہے کہ تناو اور سمسیاں ہی ہمارے من کو جاگرت رکھتے ہیں سمادھان کھوچتے سمیں انجانے ہی صحیح لیکن ہمارا ویکتتور نکھڑتا ضرور ہے جیسے سونے میں کھوٹ ملائے بینا آپ بھوشن نہیں بنتے ایسے ہی سمسیاں سلجھانے میں آتما بشواز بنتا ہے اور اسی سے بہتر بنتا جاتا ہے یہ سارا جہاں سواغت ہے آپ سبی کا نمسکار میں ہوں پریتی سنگھ سب سے پہلے سفتے کی سرکھیاں کھل کر آمنے سامنے آئے ایران اور امریکہ پرتبندوں سے پریشان ایران نے پھر شروع کیا پرمانو سموردھن دوہزار پندرہ کے پرمانو سمجھوتے کا نیم توڑا پرمانو قرار میں شامل دیشوں نے خطرنا فیصلہ بتاتے ہوئے جتائی گہری چند تھا پچھلے کئی مہینے سے جاری ٹریڈ وار کے بیچ راحت کی خبر باتچیت کے کئی دور کے بعد ٹیارف ہٹانے پر سہمت ہوئے چین امریکہ ایک دوسرے کے سامان پر لگائے گئے شلک کو چرن بدھ طریقے سے ہٹانے پر بنی رضا مندی سمیں سیما بھی تیہ نہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ منافع کا مانے والی کامپنی آرامکو نے شیئر بازار میں اترنے کا کیا اعلان گیارہ دسمبر کو سائی دی ٹارٹر وول ایکسچینج میں لسٹ ہوگی کامپنی ارثوے وسطہ کی تیل پر نربھرتا کو کم کرنے اور صدھاروں کو آگے بڑھانے کے لیے ساؤدی کراون پرنس کی نئی رنیتی کے تحت بڑا فیصلہ آخرکار ایران نے یورینیم سموردھن بڑھانے کا اعلان کر ہی دیا اب ایران نصف ریاکٹر اندھن بنا سکتا ہے بلکہ پرمانو ہتھیار بھی تیار کرنے کے لیے سوطند رہے 2015 میں ہوئے پرمانو سمجھوتے کے خاص شرط کو توڑتے ہوئے ایران کے راشپتی حسن روحانی نے یورینیم سموردھن کارکرم کو شروع کرنے کی بات کہی ایران کو لے کر ان دنوں دنیا کے اب کئی دیش درے ہوئے ہیں ایران نے اپنے بھومیگت فورڈو نیوکلیئر پریسر میں یورینیم گیس انجیکٹ کرنے کے ساتھ ہی خود کے انتراراستی پرمانو سمجھوتے سے پوری طرح ہٹنے کی آپچارک شروعات کر دی سال دوہزار پندرہ میں دنیا کے پرموخ پرمانو دیشوں کے ساتھ ہوئی پرمانو سمجھوتے کو ختم کرنے کی دشا میں ایران کا یہ اب تک کس سب سے بڑا قدم ہے ایران کے راشپتی حسن روحانی کے اعلان کے ساتھ ہی رازدھانی تہران کے دکشن میں ستھت بھومیگت فردو پرمانو سنیتر میں گروہوار کو پرمانو سنوردھن آرمب کر دیا ہے کل سے ہم چوتھا قدم اٹھائیں گے جو کی ایک نیا قدم ہے نشیط روپ سے ہم دنیا میں سبی دیشوں اور ہمارے میتر دیشوں کو اگریم روپ سے گوشنا کرتے ہیں کہ ہماری گتیویدھی بھی نگرانی میں ہوگی آئی اے ای اے اپنی نگرانی جاری رکھے گا یہاں تک کیوہ ہے گتیویدھی بھی جو ہم کل سے شروع کر رہے ہیں امریکہ پچھلے سال مائی میں اس سمجھوتے سے الگ ہو گیا تھا اور اس نے ایران پر کڑے پرتیبند لگائے تھے اس کے بعد سے ہی بریٹن، چین، فرانس، جرمنی اور روس اس سمجھوتے کو بچانے کی قواید میں لگے تھے ایران کے اس قدم سے سمجھوتے میں شامل آنیا پکشوں نے چنتا جتائی ہے اور اسے خطرناک فیصلہ قرار دیا مجھے لگتا ہے کہ ایران کا یہ فیصلہ گمبیر ہے پہلی بار ایران نے پرمالو سمجھوتے کو چھوڑنے کے لیے صاف اور بنا سمجھداری کے فیصلہ لیا ہے جو کی پچھلی کچھ ہفتے میں ان کے نظریے میں مہترپون بدلاب کو درش آتا ہے اور اس لیے میں آنے والے دنوں میں ایرانیوں کے ساتھ ترجہ کروں گا لیکن ہمیں ساموہی کروپ سے اس کے پرناموں کا سامنا کرنا چاہیے فرانس کے راشترپتی میکرو نے کہا کہ اگلے کچھ سپتہ ایران پر دباؤ بنایا جائے گا جس سے کہ وہ سمجھوتے کے دائرے میں واپس لوٹے حالکہ انہوں نے اس کے ساتھ ہی ایران پر لگائے گئے پرتیبندھوں پر ڈھیل دینے کی بھی وکالت کی تاکہ پرمالو سمجھوتے میں ایک سنتولن بنایا جا سکے اگلے کچھ سپتہ ہم سبھی دیش ایران پر پرمالو سمجھوتے کا پرمالو سمجھوتے میں ایک سنتولن کے لیے کچھ پرتیبندھوں میں ڈھیل دینے کی بھی کوشش ہوگی فردو پرمالو سنیتر میں ایران یورینیوم سنبردھن کر رہا ہے سنیتر میں سنٹریفیوز ینتروں میں یورینیوم ہیکسافلورائیڈ گیس ڈالی گئی اس نے اپنے اس سنیتر کو سال 2009 سے ہی لگاتات شپا کر رکھا تھا 2015 میں امریکہ سمیت دنیا کے پرمکھ دیشوں نے ایران کو پرمالو بم بنانے سے روکنے کے لیے پرمالو سمجھوتا کیا تھا اور اس پر پرتیبندھ ہٹا لیے تھے لیکن 2018 میں امریکہ کے راشترپتی ڈالنل ٹرمپ کے سمجھوتے سے ہٹنے اور کڑے پرتیبندھ لگانے کے بعد ایران نے اپنے پرمالو کارکرم میں تیزی لا دی تھی جس سے تناؤ بڑھتا چلا گیا حالانکہ ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ اس کا پرمالو کارکرم شانتی پون ادیشیوں کے لیے ہے پرمالو سمجھوتے کے خارج ہونے کے بعد سعودی تیل ٹانکروں پر ہوئے رہسیمیں ہم لو نے ایران امریکہ کے رشتوں میں تناؤ بڑھا دیا ایران نے تیل ٹانکروں کو زبط کر لیا تو امریکی ڈرون کو مار گرائیا اب ایران کے یورینیم سنوردھن کارکرم پھر شروع ہونے سے ایران اور پسچمی دیشوں میں تناؤ بڑھ گیا ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی دنیا کی دو سب سے بڑی ارتھویوستاؤں امریکہ اور چین کے بیچ قریب سولہ مہینوں سے جاری ٹریڈ وار کے آخر کار ختم ہونے کے سنکیت ملے ہیں ایک سال کے بھیتر درجن بھر سے زیادہ بیٹکوں کے بعد اب دونوں دیش ایک دوسرے کے سامان پر لگائے گئے ٹیریف کو چرن بد طریقے سے ہٹانے پر سہمت ہو گئے ہیں امید ہے کہ اس سال کے انت سے پہلے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ اور شی جنگ پنگ کی ملاقات میں ویہاپار سمبندوں کو صدھارنے کے لیے پہلے چرن کے سمجھوتے پر ہستاکشر ہو سکتے ہیں اس بیچ یو این نے ایک بار پھر ٹریڈ وار کے دنیا کی ارتھویوستہ پر نکاراتمہ کا سر کو لے کر چنتہ جتائی ہے ساتھی اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ ٹریڈ وار کا سب سے زیادہ فائدہ تائیوان کو ملا اس کے بعد میکسکو یوروپین یونین ویہتنام کیانیڈا اور بھارت کو بھی لاب پہنچا چین اور امریکہ کے بیچ پچھلے کئی ماہ سے چل رہے ٹریڈ وار کی بیچ راہک کی خبر آئی ہے دونوں دیشوں میں ایک دوسرے کے سمان پر لگائے گئے ٹاریف کو چرن بد طریقے سے ہٹانے پر آخر کار سہمتی بن گئے چین کے وارڈج منترالے نے گروہوار کوئی جانکاری دی حالانکہ ٹاریف کو ہٹانے کے لیے کوئی خاص سمیں سیما نہیں بتائی گئی ہے ٹریڈ وار ٹاریف بڑھانے سے ہوتا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے ٹاریف بڑھانا روک نہ ہوگا پہلے چرن میں کتنا ٹاریف رد کرنا ہے اس پر پرامرش ہوگا دونوں پکشوں کی آرثے اور جاپار ٹیم بات چیت کر رہی ہے ہم آشا کرتے ہیں کہ دونوں پکش ایک دوسری کی چنتاؤں کو ٹھوس پریاسوں اور آپ سے سممان کے آدھار پر ٹھیک سے حل کریں گے پچھلے دو ہفتوں کے دوران دونوں دیشوں کے وارتہ میں شامل نیتاؤں کے بیچ گمخیر اور رشناتمک چرچہ ہوئی ہے جس سے بڑے بندوں پر بات کر کے پرامک چنتاؤں کو دور کیا جا سکے اب یہ انتیم قرار کے لیے پریاس جاری ہے اور دونوں دیش آترکت شلک کو چرن بد دھنگ سے ہٹانے کے لیے سہمت ہو گئے ہیں پچھلے دو ہفتوں میں دونوں پکشوں کے نیتاؤں نے ایک دوسرے کی مکھے چنتاؤں کے کچت سماندھان پر گمخیر چرچہ کی اور سمجھوتے کی پرگتی کی انسار ٹیریف کو دھیرے دھیرے رد کیا جائے گا دنیا کی ان دو سب سے بڑی ارثوے وسطاؤں کے بیچ پچھلے سال نیویمبر سے ٹریڈ ڈیل پر بات چیت چل رہی ہے لیکن درجن بھر سے زیادہ بیٹھ کے ہونے کے باوچوت ابھی تک اپیکشت پرنام نہیں نکل سکے کچھ دن پہلے ہی امریکہ کے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی سنکیت دیئے تھے کہ وہ بھی چین کے ساتھ جاری ویعاپارک مدبیدوں کو سلجھانا چاہتے ہیں ہم چین کے ساتھ سمجھوتے کی دشاں میں آگے بڑھ رہے ہیں چین سمجھوتا کرنا چاہتا ہے اور ہماری اچھے سممند ہے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے جب تک سمجھوتا نہیں ہو جاتا میں اس کے بارے میں باتچیت نہیں کرنا چاہتا لیکن ہم کافی پرگتی کر رہے ہیں چینی وارتاکار چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک سو پچیس ارب ڈالر کی قیمت کے چینی سمان پر پندرہ فیصدی تیریف کو ہٹا لے ساتھی ماشینری اور سیمیکنڈاکٹر سے لے کر فرنیچر تک دو سو پچاس ارب ڈالر کی لاغت لگنے والے سمان پر پچیس فیصدی تیریف پر رہت دے مانا جارہا ہے کہ امریکی راشپتی ٹرمپ اور چینی راشپتی شی جنگ پنگ کی اس مہینے ہونے والی ملاقات میں ایک قرار پر ہستاکشر کیے جا سکتے ہیں اگر دونوں پکش پہلے چرن کے سمجھوتے پر پہنچ گئے تو انہیں ایک ہی سمائے میں موجود تیریف کو ایک ہی انپات میں رد کر دینا چاہیے ہمارے لیے ایک سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے یہ ایک ضروری شرط ہے کم سے کم یاپار یدھے کے شروعاتی چرن میں تیریف کی ادھکان شلاغت امریکی اپو بھوکتاؤں یا فرموں کو دے دی گئی ہیں پچھلی تیماہی میں ہم نے دیکھا کی چینی نریات مولے ان اتپادوں کے لیے کم ہوتے جا رہے ہیں جو تیریف کی آدھین ہے اور تلنا کرنے پر اتپادوں سے لگ بھگ یہ آٹھ فیز دی کم ہے ریپورٹ کے مطابق ریڈ وارڈ کے چلتے امریکہ میں چین کے نریات میں گراوٹ آئی ہے لیکن دائیوان میکسکو یورپیس سنگ ویتنام جاپان کوریا کناڈا اور بھارت جیسی دیشوں کو فائدہ ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق بھارت نے چھ ماہ کے دوران امریکہ کو 755 ملین ڈالر کا نریات کیا لیکن سیوکت راشت کے ارتشاستریوں نے چتابنی بھرے انداز میں کہا کہ چین اور امریکہ کے بیچ ویپارک شل کو لے کر چل رہی لڑائی میں کسی بھی پکش کی جیت نہیں ہونے والی ایسی ویپارک جنگ سے ویشوک ارتشاستہ اور بھوش میں بکاس کی ستھرتا میں مشکل کھڑی ہو سکتی ہے امید ہے کہ امریکہ اور چین کے بیچ ایک سمبھاوت ویپار سمجھوتا ویپارک تناف کو کم کرنے میں مدد کرے گا شنواتی سہمتی کے بعد اب امید ہے کہ امریکی راشپتی ٹرمپ اور چینی راشپتی شی جنگ پنگ کی اس مہینے ہونے والی ملاقات میں شل کٹوٹی کے قرار پر ہستاکشر کیے جا سکتے ہیں پیورو رپورٹ راجس صفحہ ٹی وی پاکستان اس وقت اندرونی حالاتوں میں بری طرح سے گھیرا ہوا ہے ایک طرف آرثک موڑچے پر چاروں کھانے چت پاکستان کے سامنے مشکلے کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو دوسری اور مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کی وجہ سے سیاسی اتھل پتھل مچی ہے مولانا فضل الرحمان کے نطرت میں وپکشی نتاؤ نے پردار منطر عمران خان کو ستیفہ دینے کے لئے الٹیمیٹم دیا ہے اس ویرود پردشن نے پاکستان کی عمران سرکار کو بیک فوٹ پلا دیا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ ستیفے کے علاوہ وہ سبھی واجب مانگ ماننے کو تیار ہیں آزادی کے مانگ کرتی ہوئی لاکھوں کی بھیڑ نے جب مولانا فضل الرحمان کی نمائندگی میں موجودہ عمران سرکار کے خلاف مورچہ کھولا تو پاکستان کی سیاست میں بھوچال آ گیا مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سب سے بڑی دھارمک پارٹی اور سنی کٹر پنتھی دل جمیت علماء اسلام کے پرمک ہیں عمران خان کو ستہ سے بے دخل کرنے کی محیم میں مولانا فضل الرحمان کو وپکشی دلوں کا کھل کر سمرتھن ملنے سے عمران سرکار پر سنکٹ کے بادل پی ایم ایل این پی 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 مسلم لیگ نون سمیت تمام دلوں کا سمرتھن مل رہا ہے وپکشی نیتا لگاتار پردھان منتری عمران خان کے اسطیفے کی مانگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے گھیرے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کی طرف سے حالکہ کچھ سلح صفائی کی آوازیں بھی سامنے آئے تھیں پردھان منتری نے کہا کہ وہ آزادی مارچ کے پردرشن کاریوں کی سب ہی جائز مانگے ماننے کے لیے تیار ہیں اس پر آزادی مارچ کا نیترتو کر رہے نیتا اور مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اگر سرکار بیچ کا راستہ ڈھونڈنا اور گتی روض توڑنا چاہتی ہے تو اسے وپکشی دلوں کو اپنے سجھاؤ دینے چاہیے لیکن اب عمران کے ستیپے تک پردرشن جاری رکھنے کے اعلان نے ایک بار پھر گتی روض بڑھا دیا ہے رحمان نے چیتابنی بھی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو نشت روپ سے اراجکتہ پھیلے گی پاکستان کی ستہ میں آنے کے بعد یہ پہلا ایسا موقع ہے جب پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کو اتنے بڑے راجنیتک سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی یو آئی ایف کے پرموخ مولانا فضل الرحمان کے نترتو میں پورا وپکش عمران کے خلاف پردرشن کر رہا ہے ان کا باروپ ہے کہ 2018 میں ہوئے آم چناؤ میں عمران خان نے دھاندلی کی تھی اور اس میں پاکستان کی سینہ نے عمران خان کا سمرتھن کیا تھا اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور سرکار کے بیچ تین دور کی بات چیت بے نتیجہ رہی ہے ایسے میں اگر جلد ہی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پاکستان میں ستھتی بے حد گمبیر ہو سکتی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور سالہ جہاں میں فلحال وقت ہوا ایک چھوٹے سی بریک کا اور بریک کے بعد دیکھیں گے دنیا رنگ 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 ہر مندر ہری کا مندر اس کی ساجنہ جو ہے وہ بانی میں سندیش آتا ہے کہ ہر مندر ہر ساجیا ہر بسج ہر ہو صغی دب سکھار پر رہنے کے لئے ہی چھوچھ باکتے ہیں تو آپ کو جانتے ہیں جانبا میں اینس جانبا میں باکتے ہیں جوز جانبا میں اگرام کرتا ہے سوچھا ہوں اور ہوں کوئی بیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی سعودی آرام کو شیئر بازار میں اتر رہی ہے اور جاکشیتر کی دگنچ کمپنی نے اسے ایک اعتحاد سے قدم بتایا ہے سترہ نومبر کو کمپنی شیئر مولے کے بارے میں اعلان کرے گی اور اس کے بعد گیارہ دسمبر کو کمپنی سعودی ٹاداول ایکسچینج میں لسٹ ہوگی کمپنی نے کہا ہے کہ فلحال اس کی ودیشی شیئر بازار میں اترنے کی کوئی یوجنہ نہیں ہے دراصل سعودی عرب اپنی اردھویوستہ کی تیل پر نربھرتا کم کرنا چاہتا ہے اس لئے تیل کمپنی میں شیئر بیچ کر دوسرے کشیتروں میں پونجی لگانے کی یوجنہ پر کام کر رہا ہے آرام کو کی قیمت 927 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے کچھ دن پہلے پیٹرولیم چھیتر میں سعودی عرب سے بڑی خبر آئی سعودی عرب کی تیل کمپنی سعودی عرام کو نے شیئر بازار میں آنے کیلئے آئی پیو لانے کا اعلان کر دیا ہے دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی سعودی عرام کو کا آئی پیو دنیا کی سب سے بڑی انیشیل پبلک آفرنگ ہونے کی امید ہے یہ اس بات پر نربھر کرے گا کہ کمپنی کتنے شیئر بیچنے کا فیصلہ کرتی ہے سعودی کے شیئر مارکٹ ریگولیٹر سے اس کی منظوری مل گئی ہے سعودی عرام کو کے ریاد سٹاک ایکسچینج میں سوچی بدھ ہونے کی یوجنہ پر لمبے وقت سے قیاس لگائے جا رہے تھے حالانکہ عرام کو کمپنی نے اسپسٹ کیا ہے کہ ابھی اس کی یوجنہ انتراراشتری اسطر پر شیئروں کو سوچی بدھ کرانے کی نہیں ہے پھلحال اس کی ویدیشی شیئر بازار میں اترنے کی کوئی یوجنہ بھی نہیں ہے سعودی عرب کے شاہی پریوار کے سوامیت والی یہ کمپنی نویشکوں کے ریجسٹریشن اور دلچسپی کے مطابق IPO لانچ پرائز تائے کرے گی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق سعودی عرام کو دیڑھ ٹرلین ڈالر یعنی ایک سو چھ لاکھ کروڑ روپے سے دو ٹرلین ڈالر یعنی ایک سو اکتالیس لاکھ کروڑ روپے کے ویلیویشن پر ایک سے دو فیصدی شیئر جاری کر سکتی ہے دو ٹرلین ڈالر کے ویلیویشن پر دو فیصدی شیئر بیچے جاتے ہیں تو عرام کو کا IPO چالیس ارب ڈالر یعنی دو دشملہ آٹھ تین لاکھ کروڑ روپے کا ہوگا یہ دنیا کا سب سے بڑا پبلک ایشو ہوگا پچھلا ریکارڈ چین کی کمپنی علی بابا کے نام پر ہے اس نے دوہزار چودہ میں IPO کے ذریعے پچیس ارب ڈالر جھٹائے تھے نازدک اور نیوارک سٹاک ایکسین جو دو بڑی سٹاک ایکسینجز ہے دنیا میں اس میں اس کا لسٹنگ ہونے والا ہے جو سنکیت مل رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جو جو کانفیڈریشن آف سٹاک ایکسینجز ہے جو کانفیڈریشن آف سٹاک ایکسینجز کو جو یونین ہے جس میں نیشنل سٹاک ایکسینجز اور بومبیس سٹاک ایکسینجز جو دو بڑی سٹاک ایکسینجز انڈیا کا وہ بھی اس میں شامل ہے مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ شیئرز بھارتی لوگوں کے لیے بھی سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان لمبے وقت سے تیل پر نربھر ارثویوستہ میں بدلاؤ لانا چاہتے تھے عرامکو نے دوہزار سولہ میں پہلی بار آئی پیو کی یوجنا کے بارے میں جانکاری دی تھی لیکن ویلیویشن بڑھانے کی کوششوں اور دوسری وجہوں سے یہ ٹلتی رہی سعودی عرامکو دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے یہ سعودی عرب کی سرکاری کمپنی ہے دنیا کی کچھے تیل کی ضرورت کا دس فیصدی اکیلے سعودی عرامکو پورا کرتی ہے عرامکو منافع میں بھی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے کمپنی کو پچھلے سال 111 عرب ڈالر کا لاب ہوا تھا دوہزار اٹھارہ میں ایپل کی کمائی 69.5 عرب ڈالر تھی ایپل دنیا کی سب سے زیادہ منافع والی لسٹڈ کمپنی ہے روز 10 ملین بیرل کی اتبادن اور 356 ملین امریکی ڈالر کی کمائی کے ساتھ یہ دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنی ہے سعودی عرامکو کا اتحا سال 1933 سے شروع ہوتا ہے اس سال سعودی عرب اور Standard Oil Company of California شیورون کے بیچ ایک ڈیل اٹک گئی یہ ڈیل تیل کے کنوں کی خوج اور خودائی کے لیے نئی کمپنی بنانے سے سببندے تھی بعد میں 1973 1980 کے بیچ سعودی عرب نے یہ پوری کمپنی ہی خرید لی سعودی عرب میں وینیزویلا کے بعد تیل کا سب سے بڑا بھنڈار ہے تیل اتپادن میں بھی امریکہ کے بعد سعودی عرب دوسرے نمبر پر ہے 2016 کی سالانہ ریپورٹ کے مطابق حرامکو کمپنی کے پاس 260.8 عرب بیرل کا تیل بھنڈار تھا امریکی تیل کمپنی ایکسون موبیل کے پاس صرف 20 عرب بیرل کا آئل ریزرو تھا ایکسون موبیل دنیا کی سب سے بڑی لسٹڈ تیل کمپنی ہے تیل کے ماملے میں سعودی عرب کو باقی دیشوں کے مقابلے پراتمکتہ اس لیے بھی ملتی ہے کیونکہ پورے دیش میں تیل پر اس کا ایک آدھکار ہے اور یہاں تیل نکالنا اپنے شکرت سستہ بھی ہے بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور اب کچھ اور ایسی خبریں جو آپ کے لیے جاننا ہے ضروری آئے ایسے ہی کچھ اور خبروں پر نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں دنیا ایک نظر نیو یورک ایک جج نے گروہوار کو راشپتی ڈالنڈ ٹرمپ کو اپنے راجنیتک اور ویویسائی خیتوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ہی چارتی فاؤنڈیشن کے پیسوں کا دریوپیو کرنے کے لیے جرمانے کی روپ میں دو ملین ڈالر یعنی قریب چودہ کروڑ روپے کا بھوکتان کرنے کا آدیش دیا ہے نیو یورک یا ٹانی جنرل کی کاریکال نے ٹرم فاؤنڈیشن کی سمپتی کا گلت استعمال کرنے کو لے کر ڈالرن ٹرمپ کے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا تھا اسی سلسلے میں نیو یورک جج نے جرمانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ٹرم فاؤنڈیشن کو بند کر دیا جائے اور اس کے پیسے کو انی چارٹی سنسطانوں کو دے دیا جائے مانا جا رہا ہے کہ چارٹی سنسطانوں کا پیسہ ٹرمپ نے سال 2016 کے راشپتی چناف پرچار میں گلت طریقے سے خرچ کیے تھے سعودی سرکار پر اپنے آلوچکوں کے ٹوٹر کی جاسوسی کرانے کا آروپ امریکہ میں ٹوٹر کے دو پورف کرمچاریوں پر سعودی عرب کے لیے جاسوسی کرنے کا آروپ لگا ہے سان فرانسسکو میں بدھوار کو سامنے آئے اس ماملے میں آروپ ہے کہ سعودی ایجنٹوں نے سعودی عرب کی سرکار کے آلوچکوں سمیت ٹوٹر کے کئی یوزرز کی ویقتگت سوچنائیں مانگی تھی ان دو ایجنٹوں کے نام امریکی ناغرک احمد ابو آمو اور سعودی عرب کے ناغرک علی الزبرہ بتایا جا رہا ہے ان دو لوگوں کے علاوہ سعودی ناغرک احمد المتہری پر بھی جاسوسی کا آروپ لگا ہے المتہری پر آروپ ہے کہ وہ دونوں ایجنٹس اور سعودی عدکاریوں کے بیچ مدھیست کی بھومکہ نبھا رہے تھے بدھوار کو سیٹل کی عدالت نے احمد ابو آمو کو حراست میں بھیج دیا ان پر ڈاکیومنٹس میں ہیڑا فیری اور ایف بی آئے سے گلت بیانی کا بھی آروپ ہے پریعاورن کو لے کر تطکال بڑے قدم اٹھائے جانے کی ضرورت کو لے کر 153 دیشوں کے 11,000 ویہ گیانکوں نے جل وائیو آپاد کال کی گھوشنا کر دی ہے انہوں نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پریعاورن کے لیے ترنت کام نہیں کیا گیا تو سب ختم ہو سکتا ہے یہ بات ان ویہ گیانکوں نے بائیو سائنس میکزین میں پرکاشت ریسرچ ریپورٹ میں کہا ہے ویہ گیانکوں کا کہنا ہے کہ ایک ٹکایو بھوش کے لیے ہمیں جینے کے طریقے میں بدل آب لانا ہوگا جل وائیو سنکٹ سے نپٹنے کے لیے ویہ گیانکوں نے چھے بڑے قدم اٹھانے کا سجھاپ دیا ہے ان میں جیواشم اندھن کی جگہ اوڈیا کے اکشے ستروتوں کا استعمال میتھین گیاز جیسے پردیشکوں کے اوڈسرجن کو کم کرنا دھرتی کے پارستھتی کی تندر کو سرکشت کرنا پودھے آدھارت بھوجن کا استعمال کرنا اور جانور آدھارت بھوجن کم کرنا کاربن مکت ارث ویوستہ کو وکاس کرانا اور جن سنکھیا کو بھی کم کرنا شامل ہے چین کی سرکار نے ویڈیو گیم کی لت پر کابو کرنے کے لیے نابالک بچوں کے آن لائن گیم کھیلنے کے سمیں پر کرفیو لگانے کی گھوشنا کی ہے چین میں 18 سال سے کم آیو کے بچوں کے رات 10 سے صبح 8 بجے کے بیچ آن لائن گیم کھیلنے پر پرتبند ہوگا بچوں کو سپتہ کے دنوں میں صرف 90 منٹ اور سپتہ انتھ وچھٹیوں میں 3 گھنٹے تک ہی گیم کھیلنے کی انمتی ہوگی ویڈیو گیم کی لت پر انکش لگانے کے لیے چین نے یہ قدم اٹھایا ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہ لت بچوں کے سواست کے لیے ہانکارک ہے چین دنیا کے سب سے بڑے گیم بازاروں میں سے ایک ہے اور اب چہرے سے تناو کی لکیروں کو ہٹاتے ہیں اور چہرے پر مسکرہ ہٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں دنیا رنگ برنگی دنیا بھر میں لمبے سمیے سے ڈیزنی کی سوپر ہٹ فلم فروزن کے سیکول کا انتصار ہو رہا تھا اب یہ انتصار محض کچھ دنوں کا رہ گیا ہے حال ہی میں فروزن ٹو کے ستارے لوس انجلز میں اس کے ورلڈ پریمیر کے لیے ساتھ آئے دونوں فلموں میں آنک کی آواز دے چکی کرسٹن بیل نے اس فلم کو ایک اپک ایڈونچر بتایا وہی پہلی فلم میں آسکار وننگ انتھم لیٹ اٹ گو گا چکی ایڈینہ مینسل اس فلم کے گانے کو لے کر کافی ایکسائٹیڈ ہیں فروزن ٹو میں نئے کرداروں کے ساتھ باقی کردار جیسے کرسٹوف اولف دا سنو مین اور سویدن دا رینڈیر بھی لٹ رہے ہیں یہ فلم 22 نیویمبر کو ریلیس ہوگی نیو یورک میں ریڈ کارپٹ پر اپنی فلم دا گوڈ لائر کے پریمیر پر ساتھ نظر آئے ڈیم ہیلن میرین اور سر این میکلن دونوں ورٹن کے سب سے مشکور کلاکار ہیں یہ پہلی بار ہے جب دونوں ایک ساتھ ایک تھرلر میں نظر آئیں گے نیکولاس سرلی کی نوول پر ادھارت اس فلم میں آسکر جیت چکی ادھاکارہ ایک دولت مند ویدوہ بیٹی کا کردار نبھا رہی ہے وہی سر این میکلن روی نام کے ایک کون آرٹسٹ کے روپ میں نظر آئیں گے بیٹی روی سے آن لائن ملتی ہیں اور ان کے پیار میں پڑ جاتی ہیں لیکن روی کی جال میں فصلے کی سیدھی سادھی جال ایک خطرناک جال لیوہ خیل میں بدل جاتی ہے یہ فلم پندرہ نیویمبر کو امریکہ میں ریلیز ہوگی اے بی سٹار لیبرون جیمز کے جیون کی کہانیوں پر کومک بک آ رہی ہے ڈیو وارڈو پروڈکشن فیم سریز نے ان کے جیون کی کئی کہانیوں پر کومک بک تیار کی ہے کومک میں ان کے بچپن کی کہانیاں تو ہیں ہی ساتھ ہی اس میں کوٹ کے باہر ان کی نیجی زندگی اور پروفیشنل پلوں کو درشایا گیا ہے اس گرافک نوول کی بکری ایمیزن پر تیرہ نیویمبر سے شروع ہوگی اس کرسماس دنیا کے کچھ بہت پسندیدہ گانوں کو ایک نیا جیون دیا گیا ہے تین الگ الگ انیمیشن سٹوڈیو سے مل کر جانے مانے کرسماس گانوں کے ایک میوسک ویڈیو کو تیار کیا ہے اس میں بابی ہومز کا جنگل بیل روگ ڈین مارٹن کا لیٹ اٹ سنو شامل ہے ہر سٹوڈیو نے الگ الگ انداز میں ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے جیسے اس گانے کو 1940 کے درشق میں چھپے کرسماس کارڈ کے سٹائل میں ڈیزائن کیا گیا ہے نئے اینیمیٹیڈ ویڈیوز نیویمبر بھر ریلیس کیے جائیں گے اور 25 نیویمبر کو آخری گانا شاہ ممی Kissing Santa Claus ریلیس ہوگا اور اسے کے ساتھ سالہ جہاں کے سفتے کے سفر میں اتنا ہی آپ ہمارے سکار اٹرم کو یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنے رائے اور سجھاؤ ہمارے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں کام بے سبڑی سے انتظار